وفاقی بجٹ میں تنخواہوں میں 15 سے 20 فیسد اضافے کی ابتدائی تجویز اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت تھی ہوں گے ناظرین نگرامی بجٹ 2425 سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے حوالے سے 5 جوند 24 کی تعدادرین اپڈیٹ ناظرین نگرامی وفاقی بجٹ میں تنخواہوں میں 15 سے 20 فیسد اضافے کی ابتدائی تجویز سامنے آئی ہے وزارت خزانہ کے ذرائع کا بتانا ہے کہ بیوروکریسی کی مونٹائزیشن پالیسی میں 40 ہزار سے 60 ہزار روپے اضافے کی تجویز ہے گریڈ 20 تک کے افسران کے لیے مونٹائزیشن 65 ہزار سے بڑھا کر 1 لاکھ 5 ہزار روپے کی تجویز ہے گریڈ 20 تک کے افسران کے لیے مونٹائزیشن 65 ہزار روپے سے بڑھا کر 1 لاکھ 5 ہزار روپے کی تجویز ہے جبکہ گریڈ اکیس کے افسران کے لیے پچھتر ہزار منیٹائزیشن پلیسی کو بڑھا کر ایک لاکھ بیت ہزار روپے کرنے کی تجویز ہے ذرائع کا مطابق گریڈ بائیس کے افسر کو ملنے والی منیٹائزیشن پینٹ سٹھ ہزار روپے سے بڑھا کر ایک لاکھ پچھپن ہزار روپے کی تجویز زیرے گوھر ہے جبکہ ایک سے بائیس گریڈ کے ملازمین کی تنخواہوں میں دس فیصد اضافے سے تقریباً اسی ارب روپے کا ایمپیکٹ آئے گا ذرائع نے بتایا ہے کہ ایک سے سولہ گریڈ کے ملازمین کے لیے میڈیکل اور کنوینس آلاؤنس میں دو سو فیصد اضافے کا مطالبہ ہے جبکہ ایک سے سولہ سکیل کے ملازمین کو اٹھارہ سو روپے کنوینس آلاؤنس اور پندرہ سو روپے میڈیکل آلاؤنس ملے رہا ہے ذرائع بزارت خدانہ کے مطابق سترہ اور اٹھارویں گریڈ کے افسران کو اس وقت پانچ ہزار روپے کنوینس آلاؤنس ملے رہا ہے جبکہ ستارہ سے اٹھارہ گریڈ کے لیے بھی کنوینس آلاؤنس میں دو سو فیصد اضافے کی ابتدائی تجویز ہے ناظرین اگرہ میں ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک سے سولہ سکیل کے ملازمین کو دوہدار اکیس اور دوہدار بائیس میں پچیس اور پندرہ فیصد ڈسپیرٹی آلاؤنس ملا تھا صوبوں اور وفاق کے ملازمین کا تنقوہوں میں فرق کم کرنے کے لیے ڈسپیرٹی آلاؤنس جاری رکھنے کی بھی تجویز ہے ذرائع کا مطابق تنقوہوں اور آلاؤنسز میں اضافے کی تجویز ابتدائی مراحل میں ہیں اطمی فیصلہ وزیراعظم وزارت خدانہ اور کابینہ کی مشاورت سے کریں گے ناظرین اگرامی یہ تھی آج کی تعداد ترین اپ ڈیٹ بجٹ دوہدار چوبیس پچیس میں پنجاب میں سرکاری ملازمین کی تنقوہوں اور پینشن میں اضافے کی حوالے سے اس کے علاوہ آج کی دوسری بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ پنجاب میں سرکاری ملازمین کی تنقوہوں اور پینشن میں اضافہ وفاقی ملازمین کی تنقوہوں اور پینشن کے برابر کیا جائے گا ناظرین اگرامی پنجاب میں سرکاری ملازمین کی تنقوہوں اور پینشن میں اضافہ وفاق کے برابر ہوگا تنخواہوں کی مد میں 596 ارب روپے اور پینشن مد میں 445 ارب رکھے جائیں گے میڈی ارپورٹس کے مطابق نئے مالی سال میں پنجاب کا بجٹ 53 خرب 70 ارب ہونے کا عمکار ہے پنجاب کو 37 سو ارب وفاق سے این ایف سی کے تحت ملیں گے پنجاب میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ وفاق کے برابر ہوگا ذرائعہ آمدن کی مد میں محصولات کا حدف 1026 ارب روپے ہوگا جبکہ تنخواہوں کی مد میں 596 ارب روپے اور پینشن مد میں 445 ارب رکھے جائیں گے ذرائعہ کا مزید کہنا ہے کہ سروس ڈلیوری اخراجات کا تکمیہ 840 ارب روپے ہوگا جبکہ ترکیاتی بجٹ کا اوجم 800 ارب روپے تلیم کے لیے 600 ارب روپے سہت کے لیے 406 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے ناظرین اگرامی ذرائعہ کا مطابق رمزار پیکج 30 ارب سی بی ڈی کو 8 ارب دیے جائیں گے جبکہ وزیر اللہ روشن گرانہ پروگرام کے لیے 9 ارب اپنی چھت اپنا گھر کے لیے 8 ارب اور گرین پاکستان انیشیٹیو کے لیے 40 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے جرنل سیسٹس انڈونمنٹ فنڈ کے لیے 1 ارب اور پی آئی اے کے لیے 300 ارب بورڈ آف ریونیو کا حدف 105 ارب ایک سائز کے لیے 55 ارب رکھنے کی تجویز دی گئی ہے اس کے علاوے بیرونی کرزیں ادائیگی کے لیے 121 ارب رکھنے کی تجویز ہے جبکہ غیر صوبائی محاصل میں پنجاب کا حدف 55 ارب روپے ہوگا موسیقی